پی ٹی آئی کے مزید پینتیس ارکان قوم اسمبلی کے استفعے منظور پخر امام ملکہ بخاری اندلی باباس قسطو بختیار امجد علی خان آمیر کیانی تاہر اقبال اور انگزیب خان مجاہد علی اور دی گرشامل اکتیس جنرل نشستوں اور چار مخصوص نشستوں پر استفعے الیکشن کمیشن کو معصول جرب دی نوٹفائی کیا جائے گا چھیالیس ارکان کے استفعے پروسس میں ہے تحریک انصاف نے تمام ارکین قوم اسمبلی کے استیفوں کی منظوری کا مطالبہ کر دیا اس پی کا جانبدار ہے اقدام گھبراہت کا ثبوت ہے شاہ محمود قریشی کا رد عمل حسد کیسر کا کسی بھی صورت پنجاب کے لیے لاکشن کمیشن کی نامزت نگرا حکومت کو نام ماننے کا اعلان فاروق حبیب کا استیفوں کا معاملہ سپریم کورٹ میں لے جانے کا اندیا 64 فیصد پاکستان اس وقت غیر نمائندہ ہے یہ جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے یہ صرف 36 فیصد پاکستان کی ووٹوں کو گریب کر کے چوری چکاری سے دھاندلی سے کر کے بیٹھی ہوئی ہے اس حکومت کو گھر بھیجنا پاکستان کے مفاد میں ہے عوام کے مفاد میں ہے اور اداروں کے مفاد میں ہے 64 فیصد پاکستان آج غیر نمائندہ ہے حکومت صرف 36 فیصد ووٹوں پر چوری چکاری سازش دھاندلی سے بیٹھی ہوئی ہے فواد چوہدری کے تنکیر کہا حکمرانوں کو پاکستان کے بہاران کی کوئی پرواہ رہے حکومت کو گھر بھیجنا عوام اور اداروں کے مفاد میں ہے فیاضل حسن چوہان نے راجہ ریاض کو کٹ پتلی اپوزیشن لیڈر قرار دے دیا کہا حکومت دردی کیوں ہے بہادر ہے تو الیکشن کرا دے موسیقی سبھل حکومت کے پاس اگر ذمہ داری ہے تو اختیار بھی ان کے پاس ہی ہونا چاہیے قاتلان حملے کے بعد خود کو محفوظ نہیں سمجھتا لیکن گھر نہیں بیٹھوں گا چیئمن پی ٹی آئی عمران خان کا بی بی سی کو انٹرویو کہاں انہیں نا اہل کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے پر ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں کہ وہ نا اہل ہو الیکشن نہ ہوئی تو معیشت مزید خراب ہوگی کراچی کے بریاتی الیکشن میں پیپلز پارٹی نے دھاندلی کی عمران خان کہتے ہیں وہ امریکہ کے مخالف نہیں ہیں نگرہ وزیر آلہ پنجاب کون ہوگا تقرری کے لیے پارلمانی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا حکومت اور اپوزیشن کے نام پر مشاورت کی جائے گی کمیٹی میں اپوزیشن کی جانب سے ملک احمد ملک ندیم کامران حسن مرتضی اور حکومتی ٹیم میں اسلام اقبال راجہ بشارت اور حاشم جمع بخ شامل کمیٹی کے پاس آج رات دس بچ کر دس منٹ تک قوت ہے فیصلہ نہ ہوا تو معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا نگرہ وزیر آلہ کے تکر اور اپوزیشن کا رویہ غیر سنجیدہ ہے وزیر آلہ پنجاب پروی زلاہی کہتے ہیں اپوزیشن نے نگرہ وزیر آلہ کی نامزدگی کو متنازہ بنایا ہے حکومت سنجیدہ مذاکرات چاہتی ہے کون دیکھ رہی ہے کہ نگرہ وزیر آلہ کے معاملے کو بلا وجہ کون طور دے رہا ہے سیبر پختون خان میں نگرہ وزیر آلہ کون ہوگا وزیر آلہ محمود خان اور شاہ فرمان کے درمیان مشاورت نگرہ وزیر آلہ کے لیے دو ناموں پر اتفاق محمود خان کہتے ہیں عمران خان کی منظوری کے بعد نام گورنر کو بھیجوائے جائیں گے بلاول گھٹو نے ورل اکانومک فرم پر مسئلہ کشمیر بھی اٹھا دیا کہا قوام متحدہ کی قرارداتی کاغذ کے سوا کچھ نہیں ہے یوکرین کا مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے پر بھی زور بولے تیسری دنیا کی معیشتیں دباؤں کا شکار ہیں مسائل کے حل کے لیے دنیا کو باہمی تعاون سے چلنا ہوگا پاکستان اور روس کی دوستی گہری ہونے لگی کسٹم سیویل ایوییشن، ٹرانسپورٹ اور ڈیری کے شعبوں میں کلیل اور قویل مدتی منصوبوں پر دستخط کسٹم امور سے متعلق پاک روس تابن بڑھانے کے لیے مہایدہ کسٹم سے متعلق ڈیٹا شیئرنگ کا مہایدہ سیویل ایوییشن اور روس کی ائر ٹرانسپورٹ ایجنسی کے درمیان مہایدے پر دستخط دونوں ممالک کے دمیان مہایدوں سے موشی فوائد حاصل ہوں گے آیاز صادق کہتے ہیں روس کے ساتھ تابن بڑھانے کے لیے مزید مہایدے کیے جائیں گے روسی وزیرت اوانائی بولے تیل اور گیس کے شعبے میں پاکستان کے ساتھ تابن کریں گے ملک کو غیر مستحقن یاد فالس نہیں ہونے دیں گے ایسا نقبال پر آزم کہا سیاست بچانی ہے تو ریاست بچانے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا سیاستی ایڈونچر کی نہیں معاشی استحقان کی جب اگر ہے ملک تقنیقی طور پر ڈیفالٹ ہو گیا ہے صرف اعلان باقی ہے شیخ رشید کا ٹوئیٹ لکھا ہے ایل سی کھل نہیں رہی مہنگائی اروج پر ہے ان قریب ایسا احتجاج ہوگا کہ سنناٹہ پڑ جائے گا نیر کراچی کس کا ہوگا سیاسی جماعت کے درمیان رابطے تیز تحریک انصاف اور جماعت اسلامی کے درمیان رابطہ علی زیدی کی بلدیاتی حکومت کے لیے حافظ نائم سے رابطے کی تصدیق کہا کل وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ملاقات کے بعد معاملات کو حتمی شکل دی جائیں گے لہور ہائی کوٹ کا رات دس بچ کے بعد کاروبار کرنے والی مارکی چوپا دو لاکھ وپے جرمانی کا حکم ڈیابیٹی کمیشنر کو احکامات جاری عدالت نے حکم سموک کے تدارک سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دران دیا شہباز گل پر فرد جرم آئے نہ ہو سکی اسلام آباد کی مقامی عدالت نے کاروائی ایک بار پھر موخر کر دی اداروں کے خلاف بغاوت پر اخسانے کے کیس میں فرد جرم آئے کرنے کے لیے دو فروری کی نئی تاریخ دے دی عمران خان حملہ کیس منظم نویت نے جائیٹی کو وزارت داخلہ میں چیلنج کر دیا جائیٹی پر سیاسی بددیانتی مہمبران میں اختلافات فرضی قواہوں اور خود ساختہ ثبوت کے حیدرابات میں سینٹرل جیل کے قریب سنگ یونیورسٹی کی بس پر فائرنگ ڈرائیور جاندہاک واقعی کے خلاف بس ڈرائیوروں کو احتجاج سبی کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکا کوئٹا سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس دھماکے کی زد میں آگئی انجن اور ٹین بوگیاں پٹری سے اتر گئی کئی افراد سکتے ہیں خواتین ہر میدان میں آگے اسلام آباد کی مریم اقبال نے روزگار کی تلاش کے بجائے اپنے کام کو ترجیح دی ماسٹرز کے بعد قائد آزم یونیورسٹی میں اپنا کیاپے چلانے لگے اور ملک میں سرد موسم کے دیرے زیارت چمن قلعہ سیف اللہ کلات اور بالائی علاقوں میں برفباری شمالی بلوچستان سمیت بالائی علاقوں میں بارش اور مزید برفباری کا امکان کراچی میں بھی سلطی بڑھ گئے موسیقی